بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ختم نبوت کا کام اتنا بڑا کام ہے کہ اگر کوئی اس کے لئے استعمال ہو جائے اور اللہ سبحانہ وتعالی اسے کام لینے تو یہ اس کے لئے سب سے بڑی سعادت کی بات ہے کیونکہ ختم نبوت کا جو کام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ڈریکٹ دفاع کرنا ہے کادیانیوں نے ہمیشہ سے آج تک ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی اوپر ڈاکر ڈالنے کی کوشش کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان علماء کو عجر عظیم عطا فرمائے جنہوں نے پاکستان میں اور ہند میں ان لوگوں کے بارے میں آواز اٹھائی اور ان لوگوں کے اصلی عقائد کو لوگوں کے سامنے عویزہ کیا تاکہ لوگوں کے ایمانوں کو بچایا جا سکے اور لوگوں کو بتایا جا سکے کہ یہ رہبر کے روپ میں رازانہ جو یہ نظر آتے ہیں اصل میں یہ وہ نہیں ہے جو ان کے سامنے خال نظر آتی ہے اس کے اندر چھپے ہوئے یہ وہ بھیڑی ہیں جو کہ انسانوں کے ایمانوں کو لوٹ لیتے ہیں ابھی بات کرنا چاہتا ہوں راولپینڈی ٹینچ باٹا کے جہاں پہ ایک کادیانی مکان تھا اور کادیانی وہ مکان اپنا دے کے باہر کے ملک چلا گیا اور پھر بعد میں وہی مکان جماعت کے لئے استعمال ہوتا رہا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تمام مسلمان یہ کادیانی کتنے خطرناک ہیں اور یہ اپنا سب کچھ اپنے کادیانی جماعت کے لئے لگاتے ہیں ایک تو ان کے پاس پیسے کی فروانی بھی ہے لیکن مسلمانہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بھی اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام اس کے لئے لگا دیں اور اس سے بڑی سعادت کی کوئی بات نہیں ہے تو بعد میں پھر کچھ عرصہ سرگرمیاں رک گئیں اور ان لوگوں نے اپنے تمام جو کروائیاں تھیں وہ ختم کر دیں لیکن ابھی کچھ ہی عرصہ سے دوبارہ پھر اس مکان میں دوبارہ سے سرگرمیاں سٹارٹ کر دی گئیں جس میں کادیانی اپنی نیجی تبلیغ کو بھی سٹارٹ کی ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ اپنا نماز اور روزہ بھی وہ کرتے ہیں جبکہ پاکستان میں اس قسم کی تمام چیزوں سے پابندی ہے کیونکہ پاکستان کے آئین میں کادیانی کافر قرار دی جا چکے ہیں اور کوئی بھی اسلامی شعار وہ استعمال نہیں کر سکتے جیسا کہ اسلام کا اشارہ بھی کادیانیوں کو کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ زندگی اور مرتد کی حکم میں آتے ہیں وہاں کے اہل محلہ نے ایک درخواست جامع کروائے جس کے بارے میں پولیس والوں نے کادیانیت کو روکنے کی بجائے وہاں کی بلال مسجد میں آکے ان نمازیوں کو ڈرانا اور دھمکانا شروع کر دیا اور ابھی حالی میں ان تمام سرگرمیوں کو کادیانیوں نے بہت زیادہ فروغ دینا شروع کر دیا ہے یہ ملک اسلام کے نام پہ بناتا اور اس ملک میں آواز اٹھائی گئی حالیہ ہی کہ یہاں پہ ریاست مدینہ بنائی جائے گی تو یہ کونسی ایسی ریاست مدینہ ہے جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت بھی خطرے میں آئے تو خدارہ حکومت کے جو اہلکار ہیں اور جن جن تک یہ میری آواز پہنچے ان کو چاہیے کہ اس تمام کاروائی کو دیکھیں اور اس کے اوپر کڑی نظر رکھیں اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو پاکستانی آئین کے مطابق سزا دی جائے تاکہ ہر قسم کی قادیانیت کو روکا جا سکے اور لوگوں کے ایمانوں کو بچایا جا سکے یہ صرف پیسے اور ان تمام چیزوں سے لوگوں کے ایمان لوٹنے کے لیے ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں اور یہ ان کی شرارت ہے یہ صرف اسلام نہیں بلکہ یہ پاکستان کی دشمنی بھی اسی میں ہی ہے اور ان تمام چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں کے محلہ بھی جن جن تک یہ میری آواز پہنچے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور ہر لحاظ سے اس تمام جو مکان ہے اور اس میں جو بھی لوگ شامل ہیں اور اس تمام فتنے کو پھیلانے میں شامل ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور پاکستانی آئین کے مطابق جو بھی ان کی سزا بنتی ہے وہ ان کو دی جائے میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے اور ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ